اب شب برات آنے والی پتہ شب برات کو شب برات کی کہتے ہیں یہ بری ہونے کی رات ہے یہ مغفرت کی رات ہے میرے اور آپ کے عمال نام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں نمازیں جس کی قضا ہوئی اس کے نام عمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں حرام کاری کرنے والے کے نام عمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں شراب پینے والے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے رات اندھیرہ کر کے گتی چیزیں دیکھنے والوں نام عمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں اے جھوٹ بولنے والوں اے سود کا کام کرنے والوں سوچو اللہ کی بارگاہ میں نام عمال جانے والے ہیں کیا مو دکھائیں گے کچھ بھی تو نہیں ہے ایک راستہ ہے ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں وہ بڑا کریم ہے وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اس نے وعدہ کیا ہے بس آج سچی توبہ کر لو آپ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں اے مولا اے مولا بندے تیرے ہیں خطاکار ہیں مالک ہو گئے گناہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ کمزور ہے ہم سے ہو گئے گناہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے آئندہ نہیں کریں گے گناہ تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے اے اللہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اگر تُو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے تیرے سوا کون ہے مولا ہمیں معاف کر دے اے کریم ہمیں معاف کر دے تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے آؤ آج سچے دل سے سچے دل سے دل سے پکارو اسے توبہ کر لو اب نہیں کرنے ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں آج توبہ کر لو اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے آپ کو پتا ہے شبِ برات یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے کیا پتا یہ شبِ برات بلکہ شبِ برات بھی ملتی ہے کہ نہیں نہیں پتا قوسِ آزم رحمت رضی اللہ اترانوں فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہیں کہ کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر یہ کفن پہننے والے دنیا میں ہس رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے گھر قبرِ خود کر تیار ہیں اور وہ اپنے گھر گھر بنانے کی فکر میں ہیں کیا پتا کہ آج جو قبر گھرکن خود رہا ہے ہم میں سے کسی کے لیے تو نہیں خود رہا جو کفن بیچنے والا آج کفن لپیٹ کر اسطری کر کے پیکٹ میں ڈال رہا ہے ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن تیار ہو رہا ہو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں توبہ کرنی ہے اللہ کو رازی کرنا ہے اب نمازِ قضاء نہیں کرنی اور شبِ برات سے پہلے اب ایسے عامال شروع کر دو آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ السلام شابان میں کسرت سے روزے رکھا کرتے پوچھا گیا حضور آپ شابان میں تنے روزے کیوں رکھتے ہیں فرمایا اس میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی بارگاہ میں عامال نامے پیش ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں جب میرے عامال نامے پیش ہوں میں روزے سے ہوں وہ تو اللہ کے حبیب ہیں ان کا ہی عالم ہے اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر فرقی کوئی نہیں آیا کہ شبِ برات آنے والی ہے شابان آ گیا ہے اب نفلی روزے اب تلاوتِ قرآن اب درودِ پاک کسرت سے نمازیں خدارہ اس کی عادت بنائیے اور پھر خاص جب شبِ برات آ جائے تو چودہ شابان کا روزہ رکھنا ہے پوری دنیا میں دعوت اسلامی والوں کی عاشقانِ رسول کی مساجد میں یہ احتمام ہوتا ہے چھے نوافل پڑھیں وہ رات اجتماع میں عبادت میں صلاة و تسبیح میں گزاریں اور اس کے بعد پندرہ شابان کا روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخر دن بھی روزہ ہو جائے نامہ اعمال کا پہلا دن بھی روزہ ہو جائے